جب چلتی ہے محبت کی کنورزشن چلتی ہے تو بھائی نے یہ سنا دیا آپ نے کونسا سنایا ہوگا میں تو صرف I love you border آپ کو کیسا فیل ہو رہا پاکستان میں آگے کچھ اپنا پان جو آ رہا بتائیں کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے بہت خوبصورت ہے بہت پسند آئے جو میں پہلے سن رہا ہے اور جب کب میں ہاں پہ آئے دیکھ رہی ہے سب کچھ الگ الگ سے تو سی ہون خوش ہو بہت خوش ہے آپ منڈا سونا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عثمان فروزی اور آپ دیکھنے حق پاکستان آج میرے ساتھ علامہ اقبال کے ایک اور شاہن موجود ہیں جنہوں نے پاکستان سے اڑ کر رشیہ سے ہماری بھابی لے کر آئے ہماری بھابی بھی پیاری سے ہماری بھابی موجود ہیں بھابی جی کیا حال ہے آپ کے بھابی جی بلکل ٹھیک ہیں کیا کیا پریشانی آپ کو فیز کرنے پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ اللہ شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ سب اس کی مربانی ہے مجھ ناچیز سے یہ نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں میری فیملی بھی انوالف تھی میرے دوست بھی انوالف تھے تو ان سب کی کابشوں سے میں یہ کر پایا ہوں تو یہ سٹوری کے پیچھے بہت بڑی کارنامہ ہے میرا آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میری گلوکاری کافی اچھی تھی اور ان کو میری گلوکاری پسند آئی اور انسٹرگرام کے اندر ان کا مجھے میسیج آئے تھا کہ آپ جہاں بہت اچھا گانا کہتے ہیں لیکن وہ جو میسیج تھا وہ رشن زبان میں تھا اور مجھے بلکل بھی سمجھ بھی نہیں آئے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس میں پھر میرے ایک دوست راج کمار وہ ساوٹر فریرکہ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے پھر گوگل ٹرانسلیٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور وہ ہی آپ کو یہاں پہ بچا سکتا ہے تو پھر ان کا جو میسیج تھا وہ تقریباً میں نے ایک گھنٹے کے بعد جا کے ریپلائے کیا اور اس کے اندرے لکھا ہوا تھا کہ آپ اچھا گانا کہتے ہیں تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا تو وہاں سے پھر میں نے ان کو سمجھ بھی نہیں آئے تھا کہ کیا لکھوں اور مجھے آپ میری بھی ریکویسٹ ایسپ کر لیں تو وہاں سے میں نے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھی کچھ میرے جو اندر کچھ بم پھوٹ رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں بھی تھوڑا سا ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں کیا پتا کہ یہ بھی جو ہے ایسپ کر لیں اچھا تو ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا بھائی گوگل جو ہے بڑے کام کی چیز ہے کواروں سمجھو بھائی کا اشارہ بھائی کا اشارہ کس طرف ہے بھائی ایک مرتبہ بھائی کے لئے گانا گانا میں جو فرسٹ ویڈیو کال پہ اور جو ان کو پسند تھا میں وہی گانا گانا چاہوں گا شاہ سے تیرا تیرا ہی رہا کہ جب تک جیوں میں جیوں ساتھ تیرے پھر چان بن جاؤں تیری کلی کا میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا میری زندگی کا یہ بات سچ بات ہے وہ دن آخر ہی ہو آپ کی زندگی کا تو بھائی آپ نے ریپلائے میں کونسا گانا کہایا جب جب چلتی ہے محبت کی کنبرزشن چلتی ہے تو بھائی نے یہ سنا دیا آپ نے کونسا سنایا ہو میں تو صرف آئی لیو بولا بھائی آئی لیو بولا بھائی ہی ہیں پھٹک سے اچھا اس کے بعد اب سیکنڈ ٹائم آپ نے کونسا گانا سنایا بھائی کو سیکنڈ ٹائم میں نے یہ گانا سنایا تھا جب انہوں نے پیار کا اظہار کیا تھا پیار کا اظہار بیسے انہوں نے کیا تھا کوئی ویسے ہموں میں لڑکے کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے کیا تھا میں نے کہا کہ چلو یہ اور گانے سنانے چاہیے رہے دم میں آتے ہیں میں وہ خواب ہوں جو کسی نے نہ دیکھا میں وہ قصہ ہوں جو بن تیرے کہا تھا کوئی چیز ججتی نہیں ہے قسم سے میرے ہاتھ میں تیرے ہاتھوں سے زیادہ واہ بھائی واہ بھائی ہاتھوں میں ہاتھ بھی آگئے اور ہماری بھابی بھی آگئی ہیں یہاں پر یہ تو ساری ہماری مزاگ مستے کی باتیں ہو گئیں اب سٹرگل کے بارے میں بتائیں بھابی کتنی پریشانیوں سے آپ پاکستان پہنچی اور ہمارے دولے راجہ کے پاس پہنچی بہت مشکل سے ہو گئے کیونکہ پہلے میرے فیملے کے لئے بہت شوق سے ہو گئے جو لڑکا پاکستان ہے رشن نہیں ہے اس کے بعد ویزا کی بارے میں بہت مشکل سے ہو گئے آسان ہے نہیں ہے بڑا بلکل بھی آسان نہیں ہے بھائی آپ بتائیں تھوڑی سی روشن آپ بھی ڈالیں آپ نے کتنی پریشانیاں آپ نے جھیلیں دیکھیں ہر کاننگ کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے جیسے ہر ایک پیچر کے پیچھے سٹوری ہوتی ہے ہماری بھی ایسی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا ان کو لانا کیونکہ دوہزار اکس میں کوویٹ کے کافی سٹرونگ کیسز چل رہے تھے اور اس میں ویزا پروسس تھوڑا سا مشکل تھا جب یہ ان کو ہم نے انستنبول بھیجا تاکہ یہ جو ہے وہاں پہ میرے کلاس میٹ ہیں حمید نام ہے ان کا ان کے پاس رہیں اور تھوڑا سا ان کو آسپٹیلٹی مل سکے کیونکہ یہ کافی پریشان تھی کیونکہ یہ اکیلے پاکستان آ رہی تھی تو حمید کو میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں ہم اس کا ویزا جو ہے پاکستان سے بیٹھ کے ہم ان کو جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں تو جب ہم نے ویزا اپلائے کر دیا تو ویب سیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ سات دن کا ٹائم جو ہے میکسیمم وہاں سے آپ سات دن کے بعد ویزا جاری ہو جاتے ہیں بیسے کی طرح سے تو ویزا جو ہے دس دن ہو گئے بارہ دن ہو گئے جب پندرہ دن گزر گئے تو ہم نے کافی پینک میں آگئے تھے کہ ابھی تک ویزا نہیں آئے تو آمید کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کا ویزا نہیں آتا تو اس کو پلیس ریپورٹ کر دے گی تو اس کے بعد ہم کافی پریشان ہو گئے تو الحمدللہ ستنہ دن کے پاس وہ ویزا جیسی جاری ہوا تو ہماری پریشانی کم ہوئی تو جیسی ویزا آیا تو میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ ویزا آ چکا ہے تو پھر ہم نے جل سے جل ان کا ٹکٹ کروا کے کراچی لینڈ کروا دیوں اچھا بھئے یہ بتائیے کہ بھابی کی جو والدہ ہیں وہ اگریف ہی آپ لوگوں سے جب شادی کا جو معاملہ سر رہا تھا کیا کیا پریشانیہ تھی ان کی فیملی کی طرف سے بھی اور آپ کی فیملی کی طرف سے بھی دیکھیں ہم نے یہ سٹوری تو آپس میں ہی سٹارٹ کی تھی لیکن بات تو وہی ہے نا کہ جب تک فیملیز راضی نہیں ہوں گی تب تک آگے کچھ بات بڑھ نہیں پائے گی تو میری فیملی بھی راضی نہیں تھی کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ویسٹرن لڑکی جو ہے کرسچن ہے اور ایسے ایسے جو ہے اس کے دین کا بھی تھوڑا سا وہ بھی معاملات بیچ میں آتے ہیں کیونکہ میرے والد جو ہے وہ تبلیخی جماعت ہے کسے ان کا اسلامی جیسے ہوتا ہے تو ہماری فیملی میں تھوڑا سے ریسٹرکشنز ہیں تو باقی ان کی فیملی کی طرف سے بھی یہ تھا کہ آپ پہلے نام انہوں نے جب پاکستان سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی پاکستان کی امیج وہاں پہ ہم پاکستان کو افغانستان سمجھتے ہیں ان کی اچھے نہیں ہے پاکستان اور اس طرح کے کچھ تاثرات ہیں انہوں نے ہمارے کیونکہ پاسٹ میں ہمارے کچھ اچھی اسٹری نہیں ہی رہی ہے ریشیا کے ساتھ تو پھر ان کی والدوں کو منانے کے لیے مجھے دو سے تین مہینے لگ گئے اور اپنی فیملی میں جو والدہ ہے وہ میری اچھی دوست بھی ہیں وہ مجھے کافی اچھا سمجھتی ہیں تو ان کا میں نے اپنی والدہ سے پہلے رابطہ کروایا انڈرسٹینڈنگ بنوائی اس کے بعد پھر ان کی والدہ سے پھر میں نے انہیں یہ شور کروایا کہ پاکستان کو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان احسن نہیں ہے اور پاکستان کے بارے میں پھر میں ان کو بھی ویڈیو کالز پہ باہر جاتا تھا جو ہے باہر کا محول اور یہاں کے لوگ اور جو بھی جیسے ہوتا ہے تو پاکستان کی میچ کو بہتر کرنا بھی ایک ذمہ داری بن گئی تھی تو وہاں سے یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائی بتائی اس کے بعد پھر ان کی والدہ کو بتایا کہ آپ ان کو بھیج دیں میں ان کو پہلے ان اسٹنبول بھیجوں گا وہاں پہ بھی ایک فیملی ہے آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا یہ بھی ہماری ایک فیملی کا حصہ بننے جاری ہیں یہ ہماری ریسپیکٹ ہیں تو آپ ان کو بھیج دیں تو اس پراسس مجھے تقریباً چھے سے سات مہینے لگ گئے اور ویزا اور جو ہے ٹکٹ اور جو فائنل شری کچھ پیسے بھی بیجنے تھے تو یہ ساری چیزیں کر کر آکے مجھے تقریباً ایک سال کا وقت لگ گیا اور اس کے بعد اس ساری سٹرگل کرنے کے بعد جو ہے آج ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح کیاں ناظرینوں نے رشیہ کب جیت لیا ایسی تھا میں یہ ایک بات یہ بھی بیچ میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ جب عمران خان گئے تھے رشیہ کے دور پہ جو ابھی جو رشیہ کے دور پہ گئے تھے تو ان دونوں ہمارا اور ان کی فیملی کا یہ بھی تھا کہ دیکھیں رشیہ سے ہمارے تعلقات ابھی سوارتی طور پہ بہتر ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے کیونکہ وہاں پہ بھی نیوز میں پاکستان کے بعد میں کافی نیوز چل رہی تھی کہ پاکستان کا کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ رشیہ میں آیا ہے تو اسے کافی امیش بہتر ہوتی دیکھوں کہ پاسٹ میں کافی تقریباً آئیت مجھے نہیں خیال کہ ہمارا کوئی پریزیڈنٹ اس طرح کوئی رشیہ جا کے ان کے جو ہے معاملات بہتر کرنے گا لیکن جب عمران خان پہنچے تو لوگوں کو پاتا چلا گئے کہ پاکستان میں اب جو ہے بے حالات بہتر ہیں اور کافی چیزیں بہتر طریقے سے چل رہی ہیں تو پھر وہاں سے بھی کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اچھی ہو گئی جو روا پہ تمہارے اچھے ہو گئے تھے لیکن آپ لوگ دعائیں ہیں خان صاحب کو خان صاحب کو لیے میں بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ ان کے کاوشوں سے ان کے ایک بار جانے سے وہاں پہ آپ جو نیوز میں آپ وہاں پہ آئے ہیں لوگوں کی نظروں میں پاکستان آیا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ان کو بھیجا کے ہے پاکستان تو وہاں سے عمران خان پیٹرول ڈیزل تو نہیں لے سکے لیکن میں وہاں سے اپنے لئے بیگم ضرور لے کے آگئے ہوں خان صاحب دیکھ لیں آپ کے کھلاڑیوں نے کیا آپ کے ٹائگرز نے کیا کارنامہ سے انجام دیا بھابی آپ کو کیسا فیل ہو رہا پاکستان میں آگیا کچھ اپنا پاکستان جو آ رہا بتائیں کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے بہت خوبصورت ہے بہت پسند آئے جو میں پہلے سن رہا ہے اور جب کب میں ہاں پہ آئے دیکھ رہی ہے سب کچھ الگ الگ سے توسی ہون خوش ہو بہت خوش ہے کنے خوش ہو بہت اللہ شکریہ آپ منڈا سونا ہے آسر بھابی کوئی خواہش کوئی وش آپ کے دل میں میں ویڈی مرپون اٹھنے آپ کر سکتے ہیں عمران خان کے جیسے بات سکتے ہیں امران پاکستانیوں دیکھیں چھوٹا سا ٹاسک دیا ہے یہ آپ کا خان کمپلیٹ کر سکتا ہے آپ بے فکر ہو جائیں نائنٹی ٹو میں میں ورلڈ کپ لائیا تھا اور ابھی یہ میرا ٹائگر رشیا کپ اٹھا کر لے آیا ہے اسی کا نام تبدیلی ہے گبرانہ نہیں ہے اس اپنے بن کے ساتھ محمد عثمان فروزی کو دیجئے جدت میرے رشیان مہمانوں کے ساتھ اللہ حافظ